میرے پاکستان کے نوجوانوں آپ سب نے جد و جہد کرنی ہے جب ایک عبادی ایک طرف آکے کھڑی ہو جاتی ہے قوم کھڑی ہو جاتی ہے کوئی دنیا کی پاور اس کو روپ نہیں سکتی میرا کیا ہے؟ اس غلامی سے موت بہتر ہے عمران خان کے اس ریکارڈڈ میسج میں ڈر چھپا ہوا ہے یہ ڈر جیل میں سانسوں کے چھنچانے کا ہے سمرتک ہوئے یا پھر قریبی ہر ایک کی زبان پر ایک ہی بات ہے کہ جیل میں عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی میں عمران خان کو جیل میں مارنے کی ساجش رچی جا رہی ہے؟ اگر ساجش رچی جا رہی ہے تو اس کے پیچھے کون ہے؟ کیا اس کے پیچھے پاکستان کی آرمی ہے؟ یا پھر عمران خان کے سیاسی پرتدندی؟ لیکن پہلے سمجھئے یہ سوال اٹھ کیوں رہے ہیں؟ ویسے تو عمران خان اور ان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے سمرتک پہلے سے ہی یہ دلیل دے رہے ہیں کہ اٹھک جیل میں عمران خان کی حد کیا کی جا سکتی ہے؟ اب عمران خان کی پتر نے بشتہ بی بی نے پنجاب کے گرہ سچیو کو ایک پتر لکھا ہے سترہ اگست کو لکھے گئے اس پتر میں ساف طور پر کہا گیا ہے کہ اٹھک جیل میں عمران خان کو کھانے میں زہر دے کر ہتیا کی جا سکتی ہے گرہ سچیو کو لکھے گئے اس پتر میں بشتہ بی بی نے عمران خان پر پہلے ہوئے جان لیوہ حملے کا حوالہ دیا ہے پتر میں ترک یہ دیا گیا ہے کہ سال 2022 نویمبر کے مہنے میں ہوئے حملے میں جو آڑوپی تھے ان کو ابھی تک پکڑا نہیں گیا ہے ایسے میں وہ دوبارہ عمران کو اپنا نشانہ بنا سکتے ہیں بشتہ بی بی نے عمران خان کو اٹھک جیل سے ادیالہ جیل میں شفٹ کرنے کی مانگ کی ہے ساتھ ہی آروپ لگایا ہے کہ اٹھک جیل میں عمران خان کو سی گریڈ کی سویدھا دی جا رہی ہے آروپ لگایا ہے عمران خان کو چھوٹی سل میں رکھا گیا ہے جیل میں ٹھیک سے کھانا نہیں دیا جا رہا جیل میانویل کا پالن نہیں کیا جا رہا ڈاکٹر سے ملنے سے روکا جا رہا ہے عمران خان کی پتنی بشرا بیوی نے ایسے وقت میں پتر لکھا ہے جب توشا خانہ کیس میں نچلی عدالت کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں سنوائی ہونی ہے بائیس اگست کو اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان کی اور سے داخل یاجکہ پر سنوائی کرے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں داخل یاجکہ میں نچلی عدالت کے فیصلے کو رد کرنے کی مانگ کی گئی ہے ایک مانگ یہ بھی ہے کہ عمران خان کو جیل میں اے گریڈ یا پھر بی گریڈ کی سویدھا دی جائے اس کے پیچھے بھی وجہ بڑی ہے دراصل اے گریڈ کی سویدھا ملنے پر عمران خان اپنے لوگوں سے آسانی سے مل سکتے ہیں دوسرا جیل میں اپنی پسند کا کھانا بھی کھا سکتے ہیں لیکن یہاں بڑا سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان کو راحت ملے گی کیونکہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو صرف تین سال کی سزا نہیں ہوئی ہے پی ٹی آئی کی کپتانی کا پت بھی چھن چکا ہے تو سائفر کیس میں بھی مسیبت کے بادل منڈرانے لگے ہیں یعنی اگر عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں راحت ملتی بھی ہے تو تب بھی عمران خان کے لیے آگے کی راہہ آسان نہیں ہونے والی موسیقی